بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے افسوسنا خبر سے فاروق آباد ریلوے پھاٹک پر کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی حادثے میں انیس سکھیاتری ہلاک ہو گئے ہیں افسوسناک آپ کو خبر دے رہے ہیں فاروق آباد ریلوے پھاٹک پر کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی اس حادثے کے نتیجے میں انیس سکھیاتری ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں جنہیں طبعی امداد کے لئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے کوسٹر شاہ حسین ایکسپریس کی زد میں آئی ہے اور اس کے نتیجے میں انیس سکھیاتری ہلاک ہوئے ہیں اور متعدد زخمی بھی ہو گئے ہیں سعید احمد سعید ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید تفصیلات جانیں گے سعید احمد سعید اپڈیٹ کیجئے گا اس بارے میں جبکہ کراچی سے لاہور آنے والی دتالیس اب شاہ حسین ایکسپریس جو ہے وہ فروق آباد ریلوے قریب اس پر ایک خاصہ ہے وہ پیش آیا ہے اور اپتائی ریپورٹ کے مطابق جو کرین ہے اس کا کوسٹر کے ساتھ اصادم ہوا جس کے نتیجے میں کوسٹر میں جو موجود انیس سکھیاتری ہیں وہ موقع پر ہی جہاں بھاک ہیں وہ ہو رہے ہیں جبکہ آرچ جو افراد ہیں وہ شریف زخمی ہیں بتائی جا رہے ہیں جن کو ریلوے اور ریسکیو وان ون کوٹو کی ٹیموں کی طرف سے اندادی کی کاروائی کے سرحات جو اندادی کی جیرے ہیں وہ فہم کی جا رہی ہیں اور اس موقع پر جیسا ہی حاصلہ پیش آیا اس کے بعد فاقی وزی ریلوے شریف زہمہ کی طرف سے بھی واقعی کا نوٹس لیتے ہوئے جو ایک انکواری کمیٹی ہے وہ تشکیل دینے کی ادایات ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد دویزل انجینئے لاہور سورت عباس کو جیرے موقع پر ہی موطل کرنے کا اکامات ہیں وہ بھی جاری کر دی گئی ہیں جبکہ ترجمان ریلوے کے مطابق لاہور دویزل کے تمام افراد ہیں وہ ہو چکے ہیں اور وہاں پر موجود جو یہ ان لینڈ میول کے اوپر یہ حاصلہ پیش آیا تو اس کے اوپر جو تحقیقات ہیں وہ کی جائیں گی انکواری کی جائیں گی اور ان مین لیول کراسنگ کے اوپر موجود جو تمام شہادہ موقع کرنے کے بعد حتمی جو ریپورٹ ہے وہ ارتب کرنے کر کے جو لاہور ریلوے ہیڈکوارٹر اور ماتی ہوئی ریلوے شیرشی ٹیم کو پیشے موقع کریں گی لہذا جو افثانے بالا ہیں وہ جو ہوا پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے ساتھ کی دی ایس نیوے لاہور کے طرف سے بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں کہ تمام افثاران جو ہیں وہ اپنی اپنی حدود کے اندر جو موجود ان مین لیول کراسنگ کے اوپر جو انسلامات ہیں اس کو چیک کریں ہیڈی بتائی جا رہے ہیں جو جائے ہوا کے اوپر ہاسک نے وہ کے پر ہی جو جانباک ہے وہ ہوئے ہیں جبکہ آرکھ کی قریب جو افتاد ہے وہ شزید زکنی ہے وہ بتائی جا رہے ہیں جن کو تیب بھی امتاد ہے وہ دی جا رہی ہے اور ریلوے کی طرف سے فوری کاروی کرتے ہوئے دویسر انجینئر لاہور تری فرد عباس کو موتل کرنے کے کمانتے ہیں وہ جاری کرتی گئی ہیں جبکہ اپنے ناظرین کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں افسوسنا کے واقعہ پیش آیا ہے فاروق آباد ریلوے پھارٹک پر کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی حادثے میں انیس سے خیاتری ہلاک ہوئے ہیں ہمائن نمائندے سعید احمد سعید ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ بھی کر رہے ہیں سعید یہ بھی آپ سے جانا چاہیں گے کہ افسوسنا کے حادثہ پیش آیا ہے اسے پہلے ہم نے دیکھا کہ کئی حادثات جو ہے وہ وزیر ریلوے شیخ رشید کے اس دور میں جب سے ان کو وزارت ملی ہے پیش آیا ہیں تو ایک اور واقعہ آج پیش آیا ہے ان کی جانب سے اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے بھی تک جی بلکل جیسے ہی حاصل پیش آیا اس کے بعد حاکمتی ریلوے شرشی درمہ کی طرف سے جو ریلوے ہیڈ پارٹر لاہور سے جو اس کی انکواری ریپورٹ ہے اس کے بعد حاکمتی ریلوے شرشی درمہ کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی تھی کہ اب جب کبھی بھی لاہور ریلوے سمیت ملک پر میں موجود ریلوے کے اوپر نہیں بھی حاصل رونما ہوگا تو موقع پر ہی وہ اس ایڈیے کا موجود جو انجین ہوگا اس کو مدل کیا جائے گا کیونکہ اپنے اپنے رورز کے اوپر اپنے ایڈیے کے اوپر جو انمین لیول گروسنگ ہیں اس کے اوپر انتظامات کو مکمل کریں تاکہ اس سے بھی قسم کا جو ہاسا ہے وہ رونما نہ ہو سکے اور یہ انمین لیول کراسنگ تھا جہاں کے اوپر پارٹر موجود نہیں تھا اور اس کے اوپری حاصلہ ہے وہ پیش آیا اور اس وقت سے جو لاہور ریلوی ہیڈکوارٹر کی طرف سے جو انکواری ٹومیڈی تشکیل دی گئی ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ جائب کو اگر اوپر جو شوائیز ہیں وہ بطی کیے جا رہے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا آیا کہ یہ حاصلہ ہے وہ پرین گریور کی ٹھیک ہے صحیح آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا ہمیں جوائن کر چکے ہیں وہ نمائندے عباد خان جو کہ اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہیں ابھی بات بتائے گا اس وقت آپ کیا مناظر یہاں پر دیکھ رہے ہیں ریسکیو کی کاروائیاں ابھی جاری ہیں جی یہ بہت ساتھا فرقہ پر جاتی ٹھوٹا ہے فارٹک پر پیش آیا ہے یہ جہاں پر بہت بھی دردناک لہمات ہیں جو دیکھے جا رہے ہیں یہاں پر بیس افراد جام باک ہوئے ہیں جو جو سیکھ جاتی ہے وہ ننکانہ سے فرقہ پر کی طرح راستے تھے وہ واپس مشاور جا رہے تھے ٹھیک عباد آپ ہمارے ساتھی رہے گا اس حوالے سے ٹی پیو شیخ اپورا کا کیا کہنا تھا وہ بھی اپنے ناظرین کو سنائیں گے جو ابتدائی اب تک کی انفرمیشن ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فاتک بند تھا اور ٹرین جب کھڑی ہوئی ہے تو ادھر آ کے جب پہلی ٹی میں پہنچی ہے تو انہیں نے بھی دیکھا کہ فاتک بند تھا اور اسی چیز کی وجہ سے فاتک بند ہونے کی وجہ سے ڈرائیور نے شاید جلد بازی سے تھوڑا پیچھے جا کر ریلوے لائن کو کراس کرنے کی کوشش کی ہے جو حادثے کے آثار ہیں وہ سامنے اس کچھے ٹریک پر نظر آتے ہیں جہاں پہ گاڑی ہائی ایس ہیٹ ہوئی ہے شیشے بھی اور سارا گاڑی کا سمان بھی پڑا ہوا ہے تو ابتدائی طور پر تہام اس کی ڈیٹیل انکواری ہوگی ابتدائی طور پر یہ ہی لگتا ہے کہ فاتک بھی بند تھا اور ریور کچھ دیر یہاں پہ روکا بھی رہا ہے ڈیپیو شیخ اپورا غازی صلاح الدین کی آپ نے مراحضہ کی ایک بار پھر سے روک کریں گے ہماری رمائنتیں عباد خان کے جانب عباد خان کمیٹی تشکیل دی گئی ہے انکواری کے لیے کتنی رکنی کمیٹی ہے اور کب تک ابتدائی تحقیقات پر مکمل کرے گی ٹھیک ہے اب اس وقت وہاں پر جائے حاصل پر موجود ہیں آپ ہمیں ریسٹیو آپریشن کے حوالے سے بھی اپ ڈیٹ کیجئے گا زخمیوں کو ہسپیدال شفٹ کر دیا گیا ہے سعید احمد سعید ہم آئے ساتھ اس وقت موجود ہیں سعید آپ سے ہم یہی جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک کوئی بات سامنے آپ آئی ہو کیونکہ یقیناً ایسا کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اطلاعات ضرور سامنے آتی ہیں کہ پھاٹک بند تھا یا نہیں تھا وہاں پر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے ان کے کوئی بیانات سامنے آپ آئے ہو اپنے بیان کی سعید احمد سعید سے رابطہ باز کرنے کی کوشش کریں گے عباد خان اس وقت جو ہے حادثہ پر ہی موجود ہیں عباد یہاں پر موجود لوگوں کا کیا کہنا ہے کیسے یہ حادثہ پیش آ گیا اتنی بڑی غفلت کس کی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹرائبر کی کوئی غلطی بتارے ہیں جو موقع پر موجود ہیں جو پوسٹر کا ٹرائبر ہے وہ کہہ رہا ہے کہ فاتک بند ہو رہا تھا اس نے جلد بازی کیا ہے ٹرائبر نے وہ ایک ہموار آتا ہے سعیڈ پر وہاں پر گزارے گئے یہ تین گاڑیوں کو قابلہ تھا دو گاڑییں گزر کی تھی ریلوے فاتک سے عباد آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اگر فاتک بند ہو رہا تھا تو اس دوران وہ کیسے وہاں سے گزر گیا کیا وہاں پر موجود عملے نے روکا نہیں اور اگر ٹرین اتنی پاس پہنچ گئی تھی تو تب یہ فاتک کیوں بند کیا جا رہا تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو ایس او پیز بنائے جاتے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں ریلوے حکام کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ٹرین کافی ابھی دور سے اطلاع جب دی جاتی ہے انہیں کہ ٹرین آ رہی ہے تب ہی اس فاتک کو بند کر دیا جاتا ہے کسی وہ گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہاں سے یہ جو ہے بدکسپ میں کوشش تھی یہ دوسری کوشش سے پیچھے تھی جب فاتک بند ہوا تو جلد بازی کی طرف ایک سائٹ پہ راکھتا ہے ریلوے لینڈ میں ہم باہر ہے وہاں سے گزارے کے کوشش کیے جہاں بھی آسا بیج آیا ٹھیک ہے اب آدھ آپ ہمارے ساتھی رہیے گا اپنے ناظرین کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں پاروکہ بازلوے پھاتک پر کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی ہے حادثے میں انیس سے خیاتری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے اور ہمارے نمائندے عباد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوسٹر ڈرائیور نے جلد بازی کی اور اس جلد بازی کے نتیجے میں یہ کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ انیس سے خیاتری ہلاک ہو گئے ہیں افسوسناک یہ حادثہ پیش آیا ہے ٹرین کی زد میں کوسٹر آئی ہے اور اس نتیجے میں انیس سے خیاتری جانب حق ہوئے ہیں ہمارے نمائندے عباد ہمارے ساتھ موجود تھے عباد شکریہ سعیدہ مسئید سے رابطہ باز کرنے کی کوشش کریں گے عباد خان اس وقت جو ہے حادثہ پر ہی موجود ہیں عباد یہاں پر موجود لوگوں کا کیا کہنا ہے کیسے یہ حادثہ پیش آ گیا اتنی بڑی غفلت کس کی تھی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ٹرین کی کوگلتی بتارے ہیں جو موقع پر موجود ہیں جو پوسٹر کا ٹرین ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ فاتک بند ہو رہا تھا اس نے جلد بازی کیا ہے ٹرین نے وہ ایک ہموار آتا ہے سائیڈ پہ وہاں پہ گزارے گئے یہ تین گاڑیوں کو قابلہ تھا دو گاڑییں گزر کیتے ریلوے بھاڑک تھے عباد آپ سے یہ جانا چاہیں گے کہ اگر فاتک بند ہو رہا تھا تو اس دوران وہ کیسے وہاں سے گزر گیا کیا وہاں پر موجود عملے نے روکا نہیں اور اگر ٹرین اتنی پاس پہنچ گئی تھی تو تب یہ فاتک کیوں بند کیا جا رہا تھا جبکہ ہم دیکھتے ہیں جو ایس او پیز بنائے جاتے ہیں یا بنائے ہوئے ہیں ریلوے حکام کی جانب سے وہ یہی ہے کہ ٹرین کافی ابھی دور سے اطلاع جب دی جاتی ہے انہیں کہ ٹرین آ رہی ہے تب ہی اس فاتک کو بند کر دیا جاتا ہے کسی وہ گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی وہاں سے یہ جو ہے بدکسپ کوشش تھی یہ دوسری کوشش سے پیچھے تھی جب فاتک بند ہوا تو اس نے جلد بازی کی طرف ایک سائٹ پر راکھتا ہے وہاں سے گزارے کے کوشش کی ہے جہاں بھی آسا بیج آیا ٹھیک ہے اب آدھ آپ ہمارے ساتھی رہیے گا اپنے ناظرین کو افسوسناک خبر دے رہے ہیں پاروکہ بازلوے فاتک پر کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی ہے حادثے میں انیس سے خیاتری ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ دیگر افراد زخمی بھی ہوئے ہیں جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ریسکیو آپریشن اس وقت بھی جاری ہے اور ہمارے نمائندے عباد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کوسٹر ڈرائیور نے جلد بازی کی اور اس جلد بازی کے نتیجے میں یہ کوسٹر ٹرین کی زد میں آگئی جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا تاکہ انیس سے خیاتری ہلاک ہو گئے ہیں افسوسناک یہ حادثہ پیش آیا ہے ٹرین کی زد میں کوسٹر آئی ہے اور اس نتیجے میں انیس سے خیاتری جانب حق ہوئے ہیں ہمارے نمائندے عباد ہمارے ساتھ موجود تھے عباد شکریہ آپ ٹرین کی زد میں کوسٹر آئی ہے